نواز شریف کہتے ہیں جی میں کھانا گھر سے مگوا ہوں گا کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا پھر کہتے ہیں جی ائر کنڈیشن لگا دو جیل میں اب ٹی وی چاہیے جیل میں اسی فیصد پاکستانیوں کے پاس تو ائر کنڈیشن ہی نہیں ہے اسی فیصد پاکستانیوں کے پاس ٹی وی نہیں ہے تو اگر اگر ہم نے آپ کو جیل سزا کے لیے بھیجا ہوا ہے تو جس طرح کہ یہ جیلوں میں رہ رہے ہیں یہ تو سزا نہیں ہے آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نہ میں ائر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے مجھے پتہ ہے مریم بی 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 بڑا شور مچائے گی لیکن مریم بی بی پیسہ واپس کر دیں وہ جیل سے باہر جا سکتے ہیں پیسہ واپس کر دیں ایک طرف ہماری قوم ہمارے لوگوں کے پاس نہ اچھا ہسپتال ہے نہ سکول ہے نہ ساپ پینے کا پانی ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس اور دوسری طرف آپ جیل میں فسلیٹیز اس لیے اور آسر زرداری دوسرے جیل میں ہے زرداری کا بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ جیل میں جاتا ہے ہسپتال چلا جاتا ہے سارا ٹائم ہسپتال میں گزار لیتا ہے آسر زرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے نہ ٹی وی ہوگا نہ ائر کنڈیشن ہوگا پاکستان کی فوج اور جنرل باجوار ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فوج اور گورنمنٹ کے بیچ میں درار ڈالیں یا فوج کے اندر انتشار پیدا کریں نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری بہر سے بات آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لائے جائے اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے وی آئی پی جیل نہیں ہوگا مریب آدمی لاکھوں کی چوری کریں تو وہ تو پچارہ جن حالات میں جیلوں میں رہتا ہے اور جو عربوں پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے بچے عربوں روپے کے گھروں میں رہیں اور وہ جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے شخص کھڑا ہے اس نے پہلے تو بیس سال کھیلوں کی گراؤنڈوں میں دنیا کی بہترین لوگوں سے مقابلہ کیا ہے اور اس کے بعد بائیس سال واحد پولٹیشن ہوں بائیس سال چھوٹی سی پارٹی سے شروع کر کے عوام کے پاس جا کے واحد پبلک مومنٹ سے پارٹی بنائی ہے کسی کا سہرہ نہیں چاہیے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب آپ کو میں مقابلہ کر کے دکھاؤں گا میں ساری جو گراؤنڈ کے ہمارے ادارے ہیں نیب ہمارے ازاد ہے عدالتیں ازاد ہے لیکن میرے نیچے جو ادارے ہیں ان کو میں اب خود تیار کروں گا اس ملک میں وہ لوگ جنہوں نے چوری کر کے ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں انشاءاللہ یہ ایک کو ہم پکڑیں گے میری ریکویسٹ ہے پھر سے نیب کو اور عدالتوں سے کہ آپ پلیز ان کے فیصلے کریں اور میں عدالتوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ کوشش کر رہا ہے یہ کوشش کر رہا ہے عدالتوں کے اندر انتشار پھلائے کسی جج کا نام لے رہا ہے یہ کوشش کر رہا ہے فوج کے اندر انتشار پھلائے ڈی جی آئیس ہے اور آرمی چیف کی بات کر رہا ہے کہ فوج کے در انتشار ہو جائیں یہ کوشش کر رہا ہے کہ باہر جو انٹی پاکستان فورسز ہیں ان کے اندر یہ نمائع ہو جائے جس پہ اس کو پتہ ہے کہ جو اسرائیل کی اور جو ہندوستان کی لوبی وہ امریکہ میں سب سے مضبوط ہے اس کو اپیل کر رہا ہے یہ جو گیم کھیل رہا ہے میں یہ گیم ساری سمجھتا ہوں مجھے ساری انٹیلیجنس ہے یہ کیا کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کونسا آرمی چیف ہو یا کونسا آئی ایس آئی کا ڈی جی ہو مجھے تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے تو کچھ پیسے چوری نہیں کر رہا یا میری کوئی بار جائدہ دینی مجھے تو خوف کسی سے نہیں ہے لیکن جو جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی جس طرح اس نے ہمارے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ ابھی کراچی میں مدد کی جب وہ بارشیں آ رہی تھی جو ہمارے ساتھ کرونا کے اندر پوری طرح مدد کی جو ہمارے پاس جب ملک پہ پیسہ نہیں تھا دو سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا ہر جگہ ساری میری فورن پولیسی کو آج پاکستان پاکستان کی فوج اور جنرل باجوائے ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فوج اور گورنمنٹ کے بیچ میں درار ڈالیں یا فوج کے اندر انتشار پیدا کریں نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سنو میری بہر سے بات آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لائے جائے اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے وی آئی پی جیل نہیں ہوگا وریب آدمی لاکھوں کی چوری کرے تو وہ تو بچارہ جن حالات میں جیلوں میں رہتا ہے اور جو عربوں پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے بچے عربوں روپے کے گھروں میں رہیں اور وہ جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں جو مرضی آپ نے کرنا کریں سب اکٹھے ہو جاتے جی جمہوریت بچانے کے لیے اپنے پیسے بچانے کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ اکٹھے ہو جائیں آپ نے دھرنا کرنا ہے میں آپ کو کنٹینر دوں گا اس میں دھرنا بھی کر لیں آپ نے جلسے جلوس کرنے ہیں وہ کیمے کے نان کے بغیر آپ کے لیے وہ لوگ نہیں نکلتے ہیں ہم شہد تحریک انصاف کے ورکر ہی بھیج دیں تھوڑے سے تاکہ آپ کے جلسے تھوڑے سے بڑے ہو جائے جو مرضی کرنا کریں آپ کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا نواز شریف کہتے ہیں جی میں کھانا گھر سے مگوا ہوں گا کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا پھر کہتے ہیں جی ائر کنڈیشن لگا دو جیل میں آپ ٹی وی چاہیے جیل میں اسی فیصد پاکستانیوں کے پاس تو ائر کنڈیشن ہی نہیں ہے اسی فیصد پیسہ کم از کم ساٹھ فیصد کے پاس ٹی وی نہیں ہے تو اگر اگر ہم نے آپ کو جیل سزا کے لیے بھیجا ہوا ہے تو جس طرح کہ یہ جیلوں میں رہ رہے ہیں یہ تو سزا نہیں ہے لوگ تو خوشی سے آدھے پبلک تو خوشی سے جیل میں جائے گی اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے کھانے بھی مل جائے ائر کنڈیشن بھی مل جائے سزا تو نہ ہوئی ہے تو میں یہ آپ سب کو آج واشنگٹن آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نہ میں ائر کنڈیشن ائر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے مجھے پتہ ہے مریم بی بی بڑا شور مچائے گی لیکن مریم بی بی پیسہ واپس کر دیں وہ جیل سے باہر جا سکتے ہیں پیسہ واپس کر دیں ایک طرف ہماری قوم ہماری ہمارے لوگوں کے پاس نہ اچھا ہسپتال ہے نہ سکول ہے نہ ساپ پینے کا پانی ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس اور دوسری طرف آپ جیل میں فسلیٹیز اس لیے اور آسف زرداری دوسرے جیل میں ہیں زرداری کا بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ جیل میں جاتا ہے ہسپتال چلا جاتا ہے سارا ٹائم ہسپتال میں گزار لیتا ہے آسف زرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے نہ ٹی وی ہوگا نہ ائر کنڈیشن ہوگا بڑا آسان ہے جیل سے نکلنا پیسہ واپس کرو ہم جیل سے آپ کو نکال دیں گے اچھا اور ایک اور خاکان عباسی بار بار تقریریں کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو اگر میں نے کچھ غلط کیا جیل میں ڈال دی اب ہم نے اسے اچھا ملانا فضل ارمان ملانا فضل ارمان کہتا ہے اپوزیشن کو کہ کیا تب ہم سب اکٹھے ہوں گے جب ہم سب جیل میں ہوں گے ہاں ملانا فضل ارمان یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں